ہندی چینی بھائی بھائی کہ وہ بھارت پر ایک ایسا آتنگی حملہ کروائے جس سے کی پورا دیش سہم جائے پاکستان کی اس نیت کی خبر پیرس کے کافی شاپ میں بیٹھے ایک رو ایجنٹ سنجیب جندل کو تب ہوئی جب لنڈن میں کام کرنے والے اس کے ایک سورس نے اسے جانکاری دی کہ اسی لنڈن میں لگاتار اپنے لوگوں کو پھیج کر وہ میٹنگ کر رہا ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ وہ لوگ بھارت کے خلاف کوئی حملہ پلان کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس سورس نے یہ بھی جانکاری دی تھی کہ میڈ نائنٹین ایٹی فور سے عبدالخان پاکستان کی آئی ایس آئی اور کچھ ٹیررسٹ آگنائزیشن کے ساتھ بات کر رہا ہے اس سوچنا کے بعد جندل بھارت آ جاتے ہیں اور وہاں اپنے سینئر کو اس بات کی جانکاری دیتے ہیں ساتھ ہی ایک آپریشن کی پرمیشن بھی مانگتے ہیں جس میں رو یورپ میں آئی ایس آئی کے اس مشن کے خلاف کاریواہی کریں لیکن اس کے سینئر بھارت دواج نے اس سمیں اسے ایسے کسی آپریشن کے لیے پرمیشن نہیں دی کیونکہ بھارت دواج کو اس بات کا ڈر تھا کہ لنڈن میں اگر یہ آپریشن فیل ہوتا ہے تو بھارت کے رشتے انگلینڈ اور یورپ کے ساتھ خراب ہو جائیں گے لیکن پھر جندل نے بھارت دواج کو بتایا کہ بی این سندھو جس کی روک بہت دنوں سے تلاش تھی وہ بھی آج کل لنڈن میں ہی رہ کر آئی ایس آئی کے ساتھ اسی مشن میں لگا ہوا ہے جو کی اس سے پہلے پاکستان کے سنرکشن میں اسلام آباد میں رہتا تھا تب جندل کی اس بات کو سن بھارت دواج بھی آپریشن کے لیے موٹیویٹ ہونے لگے کیونکہ لنڈن میں ہو رہی لگا تار میٹنگز اور کچھ ہی دنوں میں دیش کے نئے پردان منتری راجیب گاندی کے فرانس دورے کو ساتھ میں جوڑ کر بھارت دواج نے جندل کو آپریشن کے لیے کرین سگنل دے دیا یہ تیہ ہوا کہ آپریشن لنڈن میں ہوگا اور پیرس کو سب سٹیشن کے طور پر ہیوز کیا جائے گا اور یہاں سے چیروع ہوتی ہے روہ کے سب سے بڑے آپریشن ہونٹ کی کہانی اس آپریشن میں پھر نئے جاسوس کو بھی جوڑا گیا جو اس سے پہلے بھی جندل کے ساتھ مل کر بہت سے دیشوں میں کئی مشن کو انجام دے چکا تھا اس کا کوڈ نیم موہن نرائن تھا جو اپنے کام میں بہت شادت تھا اب اس آپریشن کو دو حصوں میں باتا گیا پہلا انٹیلیجنس کو اکھٹا کرنا اور پھر اسے انٹرپریٹ کرنے کے لیے نارائن اور ایک اور جاسوس کو رکھا گیا اور دوسرا تھا کوورٹ آپریشن جسے خود جندل لیٹ کرنے والا تھا اس کے بعد جنوری 1985 میں جندل بھینا جاتا ہے اور وہاں پر اپنی ایک انفارمر سوفی کو ایک آدمی کو تلاشنے کے لیے اس کا نام اور اس کی تصویر دیتا ہے سوفی جو نام پڑھتی ہے وہ ہر پریت آہوجہ کا تھا جس پر جندل کو شک تھا کہ وہی شخص ہے جو اس مشن کے لیے آتنکی سنگٹھنوں کو فنڈ کر رہا ہے اس کے بعد سوفی اپنے کام پر نکل جاتی ہے اور اس کے دو دن بعد نارائن ایک اچھی خبر کے ساتھ جندل کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبدالخان کے لیے کام کرنے والا ایک شخص جس کا رام تاریخ صدقی ہے وہ اب روک کا انفارمر بن چکا ہے اس انفارمر کی ساری ڈیجیل کو انیلائز کرنے پر بہت سارے نام اور نمبرز کا پتہ شلتا ہے جو اس مشن میں آتنکیوں کا پتہ لگانے میں مدد کرتے ہیں لیکن اسی میں ایک نام ایسا بھی رہتا ہے جس پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے اور وہ تھا ہربکش سنگھ کا جو سندھو کے لیے کام کرتا تھا تاریخ سے اب اور انفارمیشن نکلوانے کے لیے دواو بنایا جاتا ہے لوگوں کی فوٹیج کھیچ کر بھیجنے کو کہا جانے لگا پر اس نے درد میں آ کر بنا کر دیا لیکن اس نے ایک لفافہ ضرور بھیجا جس میں جو ڈیٹیلز تھی اس کے ساپ سے ہربکش سنگھ کے لنڈن کے ایک بینک خاتے میں لنڈن ڈیپلائی کے تحت آئی ایس آئی لگا تار پیسے بھیج رہی تھی ان ڈاکیمنٹس نے رو کی پکڑا اور مضبوط بنا دی رو نے ان سارے ڈاکیمنٹس کو بریٹش ہوم سیکیٹری کو سوپ دیا جس پر چیسی بریٹش گورنمنٹ نیکشن لیا ہربکش تینک فرار ہو گیا ایدھا سوفی ہربیت آوجا کو ڈھونڈ چکی تھی وہ کالیپورنیا میں تھے سوفی نے اسے اپنے جیل میں بھسا کر جندل کو سوپ دیا لیکن جب جندل اس سے ملا تو پتا چلا کہ ہربیت نے وہ سارا کام چھوڑ دیا ہے اور صرف ایک ریسٹورو کی مینجر کی جاپ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے جس کے ساتھ مل کر وہ فنڈنگ کا کام کرتا تھا اس کا نام سیٹی تھا جس کا پتا اس نے چندل کو دی دیا جندل نے ہربیت سے کہا کہ تم پھر سے سیٹی کے ساتھ کام کرو ہربیت پھر سے سیٹی سے ملتا ہے اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ ہی دنوں میں روز سیٹی کو بھی پکڑ لیتی ہے پکڑے جانے کے بعد جب سیٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تو وہ چندل کو سب کچھ سسس بتا دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے چھے لوگ لنڈن میں اٹیک کے لیے تہتیس آتنگی نیٹورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ وہ بھارت پڑے ایک بڑا اٹیک کر سکے اس کے ساتھ ہی ساتھ سیٹی سب کے نام کی لسٹ بھی چندل کا سوپ دیتا ہے نام کی لسٹ کو ایک بار انیلائز کرنے کے بعد چندل اس رپورٹ کو اپنے سینئر بھارت دواج کو سوپ دیتا ہے جو پھر اس رپورٹ کو تتکالین گرہ منتری پی وین اور سمہ راؤ کو دے دیتے ہیں اس کے کچھ دن بعد بھارت سرکار 18 لوگوں کا نام اس لسٹ میں مارک کر کے ان کا اسیسینیشن کرنے کا آرڈر دے دیتی ہے آرڈر ملتے ہی لندن میں موجود چندل کی ٹیم ان 18 لوگوں کو بنا وقت گباہ موت کے خات اتار دیتی ہے اس کے بعد پھر سے 8 لوگوں کے نام کی لسٹ بھارت سرکار کی طرف سے بھیج دی جاتی ہے جن کے ساتھ پھر وائی ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی مار دیا جاتے ہیں اب اس آپریشن کا جو مین کام بچا رہ گیا تھا وہ تھا ابول خان اور سندھو کو ٹھونڈنے کا تو اسی بھی اس دوسری طرف سے نارائن کی ٹیم ایک اور انسان کو ٹھونڈ نکالتی ہے جس کے پاس سندھو سے جڑی جانکاریاں ہوتی ہیں اس کا نام بلوند سنگھ تھا بلوند سنگھ راہ کو ساری ڈیٹیلز دیتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ سندھو کہاں چھپا ہے اور وہ کیسے اپنے لوگوں کے مارے جانے کے بعد نئے لوگوں کو اس مشن کے لئے بھرتی کرنے میں لگا ہوا ہے بلوند سنگھ سے ملی ساری جانکاری پہلے انڈین گورنمنٹ کو سونپی جاتی ہے اور پہ ساری ڈیٹیلز سکت کالین بریٹش پرائم منسٹر مارگٹ ٹریچر کو سونپ دی جاتی ہے اس کے بعد لیڈ کے ساب سے بریٹش پولیس سندھو اور اس کے کچھ ساتھیوں وہ دبوچ لیتی ہے اور اس کھیل میں سندھو کا غام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اب باری تھی عبدالخان کی جس کے بارے میں تاریخ صدقی نے نرائن کو بتایا تھا کہ وہ پاکستان جانے والا ہے اسی انفرمیشن کے ساتھ جندل واپس دل لیا جاتے ہیں اور عبدالخان پاکستان چلا جاتا ہے پھر مائی انیس سو ستاسی کو لاہور میں ایک دن جب عبدالخان اپنے گھر سے باہا نکل کر ٹیل رہا تھا تب ہی بائیک پسوار دو لوگ عبدالخان کو گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں جس سے کہ عبدالخان کی ترتکالین موت ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ آپریشن ہارنٹ ختم ہو جاتا ہے اور پاکستان کی گولمنٹ چاہ کر بھی رو کا کچھ نہیں کر باتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپریشن ہارنٹ نہیں ہوتا تو کیا بھارت کسی بڑے آتنگ کی حملے کا شکار بن جاتا آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ سے ضرور شیئر کر دیں